اسلام علیکم کلاس 3 آپ کو کلاس 3 میں خوش آمدید کرتی ہوں اور میں آپ کی ٹیچر اردو کی مس ناظنین آپ کے ساتھ ہوں سب بچے کلاس 2 سے اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اب کلاس 3 میں آگئے ہیں اور آپ کو کلاس 3 میں آپ کی کلاس ٹیچر مس سیرش اور اردو اسلامیٹری ٹیچر مس ناظنین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیئے اب آپ لوگ کلاس 3 میں بھی اسی طریقے سے لگن سے شوف سے پڑھیں گے جس طرح آپ نے کلاس 2 میں پڑھا تھا اور آپ نے بہترین طریقے سے کام کر کے سیکھا اور جو ہے بہت اچھا ریزرٹ دیا اور آپ کو سب کو کلاس 3 میں آنے کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیئے بیٹا آپ لوگ کلاس 3 میں آگئے ہیں آپ لوگوں نے کورس خرید دیا ہوگا اور کوپیز آپ کی سکول سے آپ ملنے لگی ہیں تو آپ لوگ کوپیز لے لیں گے سکول سے ٹھیک ہے اور سب پچھے کیسے ہیں سب پچھے ماشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اور نئی کلاس میں آ کر پڑھنے کا آپ سب کو بہت شوق ہو رہا ہوگا تو آج میں آپ کو اردو کی کتاب جو ہے اس سے آپ کو جو ہے آپ کو تعرف کرواتی ہوں اردو کی کتاب کا آپ کی یہ اردو کی کتاب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے سدہ بہار سدہ بہار جو ہے جس طرح آپ نے کلاس 1 میں موتیا پڑی کلاس 2 میں گیندہ پڑی اب کلاس 3 میں آپ ہی کتاب کا نام ہے سدہ بہار یہ آکسپورٹ ہی کتاب ہے تیسری جماعت کے لیے اور سدہ بہار جو ہے یہ بھی ایک پھول کا نام ہے اس طرح ہم موتیا کے پھول ہوتے ہیں جس سے گجرے بنتے ہیں بالوں میں پھول لگا جاتے ہیں اس طرح ہاں گیندہ بیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے موتیا سفید رنگ کا پھول ہوتا ہے سدہ بہار جو ہے یہ بھی پھول ہے پھول کا ہی نام ہے اور آپ اس کتاب کا آپ کی اردوی کتاب کا نام بھی سدہ بہار ہے یہ پھول جو ہوتے ہیں سدہ بہار یہ پورے سال رہتے ہیں پورے سال نکلتے ہیں اور اس کے یہ جو ہے بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں اور اس میں پھول جو ہے مستقل نکلتے رہتے ہیں سدہ بہار کے پھول اور یہ آپ کی کتاب کا نام ہے سدہ بہار صحیح اب میں آپ کو آپ کی کتاب دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ یہ پرپل کرر کی جاملی رنگ کی جو ہے یہ کتاب ہے آپ کی صحیح اور آکسفورڈ والوں کی ہے اُردو کا گلدستہ اور تیسرا اس کا یہ ایڈیشن ہے یہ کتاب کا آپ کا تیسرا ایڈیشن ہے اور آکسفورڈ کی کتاب سدہ بہار ہے اس کتاب میں دیکھیں یہ سدہ بہار کتاب یہ فاظیا احسان فاروٹی کی لکھی ہوئی ہے اور وہ کتاب کا پہلے تو اس کا جو ہے ٹائٹل ہے کتاب کا اس کے بعد جو ہے کس ناشر نے جو ہے اس کو پبلش کیا ہے اس کی تفصیلات ہیں پھر تارگروف ہے کتاب کے بارے میں صحیح ہے پھر کتاب کی فیرست ہے اس میں کون کون سے اصباق ہے کتنے یونٹ پر یہ مشتمل ہے یہ کتاب یہ چھے یونٹ پر مشتمل ہے تین یونٹ جو ہیں وہ آپ مٹرم میں پڑھیں گے اور باقی کے چار پانچ چھے یونٹ جو ہیں وہ آپ اس میں پڑھیں گے فائنل ٹرم میں تو ابھی آپ نے جو پڑھنا ہے مٹرم وہ آپ نے تین یونٹ کا کے اصباق اس میں نظم نظم ہوں گی منظومات ہوں گی اور اصباق ہوں گے گرامر ہوگی یعنی قوائد ہوگا اور تفہیم ہوگی صحیح یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی یہ فیرست میں یہ اصباق ہیں آپ کو سلیبس بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کا سلیبس ہے یہ کلاس کلاس ٹری کا اردو کا سلیبس پہلا جو ہے نظم لکھی بھی ہے نظم ہمت اور کچھوے آپ کے ہوں گے یہ دو نظمیں ہوں گی آپ کے سلیبس میں پھر حضرت مو کی کہانی پھر گرمی کی چھٹیاں میرے ہمسائے میرے کھلونے پیارے کھلونے آنکھ مچوری یہ اصباق ہوں گے پھر تفین جو ہے وہ اصباق کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کروائے جائے گی اور قوائد یعنی گرامر میں اس میں ضمیر کی تعریف لکھوائے جائے گی اور ختمہ اور سوالیہ کی علامت جو ہے وہ جو ہے سمجھایا جائے گا واحد جمع الفاظ متضاد حروف اضافت یہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائیں گے گنتی اکیس سے پچیس تک کی گنتی جو ہے وہ مترم میں کروائے جائے گی اور پھر جو ہے ایراب کی پہچان آپ کو کروائے جائے گی مضبون درخواست یہ سب چیزیں ہوں گی سہیے یہ سارا کام جو ہے آپ کا مترم کا سلیبس میں آپ کو لکھوایا جائے گا جب آپ لوگ جو ہے اسکول آنا شروع کریں گے فیزیکل کلاس ہوگی تو سلیبس جو ہے وہ آپ کو آپ کو پیسٹ کر دیا جائے گا سہیے تو سب بچوں کی کوپیز پر سلیبس میں پیسٹ کر دوں گی یا میں آپ کو دے دوں گی کٹنگ کر کے تو آپ لوگ اپنی کوپی پر آپ لوگوں نے مقات اول کا ٹائٹل بنانا ہوگا پھر دوسرے اس سے اگرے پیچ کے اوپر آپ نے سلیبس جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہوگا سہیے اس کے بعد جو ہم پہلا چپٹر شروع کریں گے نظم ہم کا پھر اس کا ٹائٹل بنے گا سہیے اس طریقے سے ہم کام کو سٹارٹ کریں گے سہیے آج میں آپ کو گنتی آتی ہے آپ نے ایک سے لے کر دس تک کلاس میں گنتی لکھنا سیکھی الفاظ میں اور کلاس ٹری میں جواب آ گئے ہیں تو آپ 21 سے 25 تک کی گنتی ہن سے اور الفاظ میں لکھنا سیکھیں گے سہیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح کریں گے یہ کام سہیے یہ آپ کی کاپی ہے سہیے کاپی میں آپ کیا کس طرح کریں گے آپ گنتی الفاظ میں لکھئے 21 سے 25 تک پہلے ہنسوں میں لکھئے 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 جب ہم الفاظ میں لکھیں گے تو الفاظ میں آپ بہت غربیاں کرتے ہیں لکھنے میں تو اس کو کس طرح لکھیں گے 21 کو اس طرح لکھتے ہیں ملا کر اور اس کو توڑیں گے کس طرح الف کاف زیر ایک جو ہے دو دفعہ آرہا ہے تو اس لیے جب ہم ملا کر لکھیں گے تو کاف کے اوپر تجدید بنا دیں گے تجدید کیا ہوتا ہے یہ نشان ہوتا ہے چھوٹا سر و بناتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہر دو دفعہ آرہا ہے اب کاف دو دفعہ آرہا ہے نا الف کاف ایک کاف یکی اکیس سین ساکین اکیس سیئے یہ کس کا لفظ ہو گیا پھر دوسرا کیا ہے بائیس بے علی زبربہ حمزہ چھوٹی ہزے ای بائی سین ساکین بائیس اب بائیس کو ملا کے لکھیں گے بے علی زبربہ آئے گا پھر ہم ہم یہ حمزہ چھوٹی ہزے ای بائی سین ساکین بائیس پھر تیسرا ہنسا ہے تیس تی بڑی یہ تی حمزہ یہ زبری تیس ہنسا کن تیس اب اس کو ملا کے کیسے لکھا تی یہ تی حمزہ یہ زبری تیس ہنسا کن تیس پھر کیا ہے چوبیس چے واؤ زبر چو بے یہ بی چوبیس ہنسا کن چوبیس چے واؤ چو بے یہ بی چوبیس ہنسا کن چوبیس پھر کیا ہے پچیس پے چے پچ چے یہ چی اب دیکھیں چے اس میں بھی آرہا ہے پے چے پچے یہ دو دفعہ آرہا ہے دو دفعہ لکھیں گے بلکہ چے کے اوپر جب دو دفعہ آتا ہے تو ہم اس کے اوپر تجدید سہیے اس طرح ہم پڑھیں گے بے چے پر چے یہ چی پچیس ہنسا کن پچیس سہیے اب ہم پڑھتے ہیں اکیس بائیس تی چوبیس پچیس سہیے آپ نے اس کو ہجے میں کر کے توڑ کے اور اس کو اس طرح لکھنا ہے تاکہ آپ آپ کے ذہن میں نکتے اور شوشے اور اعراب جو اس پہ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی سونج میں آجائیں اس میں زید لگا ہوا ہے حمزہ لگا ہوا ہے زبر لگا ہوا ہے تجدید لگی ہوئی ہے تو یہ اس کو اس میں اس کے ساتھ توڑ کے اور ملا کر کس طرح وہ کرتے ہیں ہجے کیسے کرتے ہیں اور ملا کے کیسے لکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس میں سکھائے آپ اپنی اردو کی جو پرانی کاپی ہے کلاس سکو کی اس میں یہ ٹیس کاپی میں آپ یہ کام کریں گے اب آپ کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے اردو کا آپ لوگ یہ کام کر لیے گا تاکہ آپ کو آج خدا حافظ